بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہر دوستو یہ آج کا جو عمل ہے یہ سات دنوں پر اور سات اسم آزم پر مشتمل ہے دوستو یہ ایسا خاص اور نورانی اور کرشماتی اور کراماتی وظیفہ ہے کہ اسم ہفتے کے ہر دن آپ نے خاص طرح کا عمل اور پڑھائی کرنی ہے کہ جس کی مدد اور برکت سے آپ کے نممکن کام حل ہو جائیں گے ان میں آسانی ہو جائے گی اور روحانی طور پر آپ کی ترقی ہوگی ایک بات یہاں میں کرتا چلوں کہ آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے پاس اختیار آئے تو آپ آجز بن جائیں اور معاف کرنا سیکھیں کیونکہ یہ سنت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے اولیاء کرام کی یہ سنت ہے انبیاء کرام کی کیونکہ جس کے پاس بھی اختیار آیا ہے جس اللہ والے کے پاس اختیار آیا ہے انہوں نے معافی کو اختیار کیا ہے بلکہ اللہ والے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ معافی سے ابتدا کرتا ہے وہ آجز بن جاتا ہے اور ہمارے آج کل یہ ہو رہا ہے کہ کسی کے پاس تھوڑا سا اختیار آ جائے تو وہ خدا سے بھی بڑے بن جاتے ہیں وہ فیرون بن جاتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے جیسے خامن دیکھ لیں جو غورتوں پر یعنی کہ ظلم کر رہے ہیں یا اس طرح کی آفیسر دیکھ لیں یا دگر لوگ دیکھ لیں جو بچوں پر ظلم کرتے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زندگی اگر آسان بنانی ہے تو جس کے پاس جو اختیار ہے وہ اپنے سب آڈینیٹ کا احترام کرے ان پر وہ آسانیہ پیدا کرے تو اس پر اللہ کا کرم ہوگا دیکھیں ایک طرف آپ وظیفے کرتے ہیں اور دوسری طرف جن کا آپ کو حکمران بنایا گیا ان پر آپ ظلم کرتے ہیں اور پھر یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا نہ ہی کوئی وظیفہ آپ کا کام کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خود ان سے رابطہ کروں اگر ان کا کال نہ اٹینڈ ہو سکے تو وہ وائس میسج کر دیا کریں ویٹس ایپ پہ تو اس پہ میں رپلائے دے دوں گا اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر کال دوبارہ کر لیے کریں کوئی بات نہیں اچھا تو بات ہو رہی تھی ان ساتھ اسم آزم کی جو ایک ہفتے کے لیے ہیں یعنی ہر ہفتے آپ نے ان اسم آزم کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے سے عمل کرنا ہے ذرا غور سے سنیے گا بلکہ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں کہ جمعہ والا دن جو ہے وہ اس میں آپ نے کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے چھوٹا یا بڑا یہ درود پاک جو ہوگا یہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گا کیونکہ رحمت کی جتنے بھی خزانے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو درود پاک کا سہارا لینا پڑھے گا اور اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کا کرم آپ پر اترے گا تو کم از کم تین سو مرتبہ جمعہ والے دن درود پاک لازمی پڑھا کریں اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اس کے بعد ہفتے کا دن آتا ہے ہفتے کے دن دوستو آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے چالیس مرتبہ جب چالیس مرتبہ آیت القرصی پڑھیں گے دوستو اس سے نقصان نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں اور حفاظت ہوگی تو یہ بڑا ہی نایاب اور مجرب عمل ہے کہ ہفتے والے دن چالیس مرتبہ آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے اور اگر اس کے اگر سامنے پانی رکھ کے پڑھ لیں پانی کو گھر کی دیواروں پر اگر آپ چھڑکتے ہیں اس کے بعد اتوار والے دن آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو مرتبہ پڑھنی ہے اتوار والے دن سنڈے والے دن اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ابتدا ہوتی ہے اس سے برکت ہوتی ہے دیکھو کوئی بھی دوستو آپ کام شروع کرتے ہیں ہر کو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر خیر و برکت ہو اس کے اندر آپ کو کامیابی ملے تو اس کے لیے کسی کام کی ابتدا کے لیے یا کسی کام کو شروع کرنے کے لیے یا اس میں برکت کے لیے بسم اللہ جو ہے نا وہ اتوار والے دن تین سو مرتبہ لازمی پڑھا کریں اس کے بعد سنوار کا دن ہے دوستو اس میں آپ نے تین سو مرتبہ یہ اتنا ہی پڑھنے ہے تین سو مرتبہ کیونکہ یہ شیطان کے شرط سے بچاتی ہے سنوار والے دن تین سو مرتبہ جب پڑھی جاتی ہے تو اس گھر میں جادو یا منفی اثرات ختم کر دیے جاتے ہیں اور منگل والے دن حروف مقتات کو چالیس مرتبہ دیکھ کر پڑھنا چالیس مرتبہ دیکھ کر پڑھنا جس لوحے قرآنی کو آپ دیکھیں اسی کو آپ پڑھیں اور چالیس مرتبہ ان کو آپ نے منگل والے دن جب پڑھنا ہے تو ان کو پڑھنے سے جو مشکلات ہیں اس میں آسانیہ ہو جاتی ہیں اور روحانی طور پر اللہ والوں کی نظر آپ پر ہو جاتی ہے یعنی کہ روحانی جو کرم اللہ تعالی کا وہ شامل ہو جاتا ہے جتنی بھی مشکلات ہوں وہ حل ہو جاتی ہیں منگل والے دن آپ نے اس کو دیکھنا ہے بدھ والے دن آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے تین سو مرتبہ اگر یہ سوتے وقت پڑھنے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ جو برائیاں جو بری خسلتیں اٹیچ ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور آپ کا دل صاف ہو جائے گا دوستو جب دل صاف ہو جاتا ہے تو تمام جسم پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو جسمانی پاکیزگی کے لیے ذہنی پاکیزگی کے لیے کلمہ طیبہ کو تین سو مرتبہ پڑھنا بہت ضروری ہے اور بدھ والے دن جو ہے وہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک خاص وظیفہ ہے جو جمعرات کا ہے یہ وظیفہ ہے یا سلام یا رحمان یا عظیم یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ناممکن کام آ چکے ہیں تو ان کو یہ دور کرنے کے لیے تو اس کو آپ نے تین سو مرتبہ پڑھنا ہے اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے دعا کرنی ہے پھر ایک ان کا خاص عمل میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ روحانیت بقاعدہ طور پر ایک تعلیم کا نام ہے یہ صرف وظیفہ کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اور بہت سے چیزیں شامل ہیں وظیفوں میں کامیابی کیسے ملتی ہے مراقبے کی تعلیم کیا ہوتی ہے روحانی اور مغناطیسی قوتیں کیسے کام کرتی ہیں کامیابیاں کیسے اصل کی جاتی ہیں سکون کیسے لیا جاتا ہے ان سب کا ہم ایک مکس کورس کروا رہے ہیں جادو اثرات کو کیسے دور کیا جاتا ہے ان سب چیزوں کا مکس کورس ہے ایک مہینے کا جو ویٹس ایپ پر ریکارڈنگ فارم میں روزانہ آپ کو سکھایا جائے گا جسے سیکھ کر آپ زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اس میں کوئی تعلیم یا عمر کی قید نہیں ہے گھر بیٹھے دور دراز آپ آسانی کے ساتھ ویٹس ایپ پر اسے کر سکتے ہیں آپ کو ریکارڈنگ مل جائے کرے گی آپ نے فری ٹائم اسے کرنا ہے اور اس سے آپ کو علم بھی ملے گا روحانیت بھی ملے گی اور آپ کی زندگی میں جو کامیابیاں ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گی تو خاص عمل اس ان سات وظائف کا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان اسماں کو ان اسمیازم کو ایک کاغذ پر لکھ لینا ہے ترتیب کے ساتھ تو جب آپ ان کو ایک کاغذ پر لکھ لیں گے اس وقت دوستو آپ نے ان کو حصول برکت کے لیے کمرے میں یا گھر کے دروازے پر اندر کی طرف یا کسی بھی جگہ ٹی وی لانج وغیرہ میں آپ نے ڈسپلی کر دینا ہے آپ نے لگا دینا ہے تو اس کی بڑی برکت ہے کیونکہ یہ نیکٹیو فائبریشن ختم کر دیتا ہے دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیماری کے لیے بیماری کے لیے آپ یہ لکھے ہوئے اسماں جو ہے یہ پلا بھی سکتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ دوستو یہ تین کاموں میں بڑا فائدہ دیتے ہیں یہ جو اسمیازم ہے پہلے نمبر پر بیماری کے لیے جب اس کو پلایا جاتا ہے دوسر نمبر پر تعلقات میں خرابی ہو وہ جادو کے سرات کی وجہ سے ہو وہ کسی بھی چیز کی وجہ سے ہو تو وہ اس سے ٹھیک ہوتے ہیں تیسرے نمبر پر اگر گھر میں رزق کا مسئلہ ہے تو رزق کی فروانی کے لیے ان کو پڑھنا خیر و برکت بھی ہے اور رزق کا اضافہ بھی ہے اور گھر میں سکون ملتا ہے اور در خوف سے انسان کو نجات ملتی ہے یہ بڑی کامل سات اسمیازم ہے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور پریشانیوں بیماریوں اور دکھوں سے آپ کو نجات ملے گی اس میں سے اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ کومنٹس کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کورسز کے بارے میں معلومات لینی ہو یا کرنا ہو تو پھر آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ورڈ سیر پہ بہت شکریہ